اسلام علیکم ویلکم تو کرنٹ ٹوٹوریلز اچھا جب برشلس ڈی سی موٹر کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں موٹر کی کنسٹرکشن چیک کرتے ہیں سب سے پہلے اچھا برشلس ڈی سی موٹر کو برشلس ڈی سی موٹر اس لئے کہتے ہیں کہ نہ اس کے اندر برشیز نہیں استعمال ہوتے ہیں کارمن برشیز وغیرہ نہیں استعمال ہوتے ہیں اس کو الیکٹرونیک کوموٹیشن کی مدد سے اے اسی کو ڈی سی میں کنورٹ کر سکتے ہیں جیسے اب اگر موٹر کے اندر کارمن برشیز استعمال ہوتے ہیں اور وہ اس کے اندر نہیں استعمال ہوتے ہیں اگر اس کے ٹرمنیلز سے بایر نکال کے اے اسی سپلائی بایر نکال کے... اس سے اگر کرتے ہیں الیکٹرونیکی کے علیکی کوموٹیشن کرتے ہیں اگر آپ سر نورمل موٹر دیکھے تو نارمل موٹر کے اوپر یہاں آپ کے کیا لگے ہوتے ہیں کمموٹیٹر لگا ہوتے ہیں جو ایسی کو ڈی سی میں کنورٹ کر کے دیتا ہے ہم یہاں پہ کمموٹیٹر نہیں لگاتے ٹھیک ہے اس کے برشز وغیرہ نہیں لگے ہوتے ہیں اس لئے اس کو برشز برش لسک موٹر کہتے ہیں یہاں سے ٹرمیلہ سے ڈیریکٹ سپرائی بائے نکال لیتے ہیں اور الیکٹرونک کمموٹیشن کرتے ہیں صحیح اب اس میں ورکنگ پرنسیبل جیسے میں نے آپ کو بتا دیا کہ کوائل سے ہم ساری کرنٹ بائے نکال لگتے ہیں اور الیکٹرونک کلک اس کو کیا کرتے ہیں کنٹرول کرتے ہیں اس میں سٹیٹر جو ہوتے ہیں اس کو لیمنیٹڈ بناتے ہیں ٹھیک ہے لیمنیٹڈ جیسے آپ کو پتہ ہے ٹرانسفارمر میں آپ لیمنیٹڈ کور استعمال کرتے تھے تاکہ ایڈی کرنٹ لاسز کم سے کم ہو سکیں ٹھیک ہے اس کے علاوات آپ اچھا میٹریل استعمال کرتے ہیں تاکہ سٹیٹرسی لاسز کم ہو سکیں اور روٹر کے اندر کیا کرتے ہیں روٹر پرمننٹ میگنٹ کا بنائے جاتے ہیں اور روٹر کے ایڈیز بنائے جاتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ ہم ہمارے پاس سپیڈ کنٹرول زیادہ بہتر ہو ٹھیک ہے اور اس کے علاوات روٹر میں آپ سلوٹس بناتے تھے تاکہ اس میں ہنٹنگ کو کم سے کم کیا جا سکتے ہیں الیکٹرونک کم موٹیٹر اور مکینیکل کم موٹیشن میں کیا فرق ہے دونوں کو کمپیر کرتے ہیں دیکھیں مکینیکل کم موٹیٹر جو ہوتا ہے وہ مائکہ سے بنا ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ برشز سے بنا ہوتا ہے کاربن سے بنا ہوتا ہے اور الیکٹرونک کیا پاور اس میں ایس سی آرز بغیرہ استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے پاور ٹرانزسٹرز استعمال ہوتا ہے اور یہ مکینیکل کم موٹیٹر کا ہوتا ہے شاپ کی پوزیشن کے لحاظ سے اس کی رینجمنٹ موٹی ہے اور یہ کیا اس کے اندر کیا ہوتا ہے الادہ پوزیشن سینسر لگے ہوتے ہیں آپ حال سینسر لگاتے ہیں اس کے اندر آپٹیکل سینسر لگاتے ہیں الیکٹرونک کاموٹیشن لگاتے ہیں اب یہ جو ہے میکینیکل کاموٹیٹر روٹر کے اوپر لگا ہوتا ہے الیکٹرونک کاموٹیٹر جو ہوتا ہے وہ سٹیٹر کے اوپر لگا ہے اب میکینیکل کاموٹیٹر میں سلائڈنگ کانٹیکس ہوتے ہیں اور برشز لگے ہوتے ہیں اس کے اندر کیونکہ یہ سٹیٹر کے اوپر لگا ہوتا ہے الیکٹرونک تو اس میں کوئی بھی سلائیڈنگ کانٹیکٹ نہیں ہوتا جب اس میں سلائیڈنگ کانٹیکٹ نہیں ہوتا تو اس کے اندر سپارکنگ نہیں ہوتی جبکہ میکینیکل کے اندر سپارکنگ ہوتی ہے میکینیکل کے اندر سپارکنگ ہوتی ہے یہ موگ کر رہا ہوتا ہے تو اس کو ریگولرلی مینٹیننس آئی ہوتی ہے جبکہ الیکٹرونک کو ریگولرلی مینٹینس نہیں چاہیے اب اس میں نمبر آف ڈیوائیس سوچیں اب نمبر آف ڈیوائیس سوچیں اس کے لیے حال سے ہوتی ہے اس میں کمموٹیٹر سیگمنٹس کافی زیادہ ہوتی ہیں ٹھیک ہے اب ڈیفیکلٹو کنٹرول وولٹیج اویلیبل اگراس ٹیپی اب وولٹیج کا کنٹرول حاصل کرنا یہاں پہ کمموٹیٹر کے پر زیادہ مشکل ہے ٹھیک ہے اب لیکن اس کے اندر ہم کیا کر سکتے ہیں ایفران ٹیکنیکس ہے جیسے پالس ویڈ موڈلیشن ایک نیچے دکھائیے اس کی مدد سے ہم کیا کرتے ہیں وہ وولٹیج کنٹرول کر سکتے ہیں اب جو اس کی مکینیکل ہے یہ کہہ یہ ہائیلی ریلائیبل ہے ٹھیک ہے اس کی سب سے بڑی یہ ایک خصوصیت ہے کہ یہ ہائیلی ریلائیبل ہے جبکہ یہ ہے اس کی ریلائیبلٹی ڈیپینڈ کرتی ہے سوچے اس کے اوپر جو آپ نے اس کے اندر ٹرمینلز استعمال کیا ہے جو آپ نے اس کے اندر دیفرنٹ الیکٹونک ڈیوائسز استعمال کیا ان کے اوپر اس کی ریلائیبلٹی ڈیپینڈ کرتی ہے ٹھیک ہے آپ کرنٹ ٹوٹوریز کو سبسکرائب کیجئے گا اچھا بریش لیس ٹی سی موٹرکل کو اس کی پوزیشن کو چیک کرنے کے لیے ڈیفرنٹ سینسرز استعمال ہوتی ہیں تو اس میں سے بڑا ایک عام سینسر ہے ہال سینسر اب دیکھیں اس کی پوزیشن کو چیک کرنے کے لیے ہم یا تو ہال سینسر کا سارا لے سکتے ہیں جو آپٹیکل انکوڈرز ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپٹیکل انکوڈرز کی مدد سے ہم کیا کرتے ہیں اس کی پوزیشن چیک کر لیتے ہیں اور روٹر کو مختلف طرح سے سینس کے جازے ہیں یا تو آپ ہال سینسر سے چیک کریں گے یا آپ آپٹیکل انکوڈرز سے چیک کریں گے ٹھیک ہے ہال سینسر جو ہے ہے وہ حال افیکٹ کے اوپر کام کرتا ہے حال افیکٹ کہتا ہے کہ جب کسی بھی میگنیٹ کے اوپر ٹھیک ہے یہ کیونکہ یہ پرمنٹ میگنیٹ والا ہوتا ہے نا یہ جتنی بریش لیس ٹی سی موٹر پرمنٹ والے دیکھ رہے ہیں اب اس میں مگنیٹک فلیکس بولٹیجز اور کرنٹ ٹھیک ہے یہ تینوں آپ اس میں نانٹی ڈگری کا اگل بناتے ہیں آپ دیکھیں اگر یہ وائی ایکسس اس کو آپ کہتے دیکھیں تو اس کو ایک کو اپ ایکس ایکسس کے دیں اس کو اپ زی ایکسس کہہ دیں تینوں کا اپس میں کہا ہے نانٹی ڈگری کا انگل ہے تو حال افیکٹ اسی کے اوپر کام کرتا ہے کہ ہمارے حال وولٹیجز سے ہوتے ہیں ان وولٹیجز کو جو حال وولٹیج کہتے ہیں یہ مگنیٹک فلیکس اور اپلائیٹ کرنٹ سے نانٹی ڈگری کے فرق کی اوپر ہوتے ہیں اس کی مدد سے ہم گیا کہتا ہے روٹر کی پوزیشن چیک کرتا ہے یہ دیکھیں یہ حال سنسرز تک ہوتے اس کے اوپر اب کیونکہ یہ جس مندین نے بدایا تھا ایڈون حال نینٹی نیٹی نائنے تو اس کی وجہ سے اس کا نام رکھا تھا آپ اس کے اس کی مدد سے حال سنسرز کی مدد سے ہم روٹر کی پوزیشن چیک کر سکتے ہیں روٹر کی پوزیشن کے لحاظ سے ہم آگے الیکٹرونک کا موٹیشن میں اس کی لحاظ سے انٹرپولیشن کر سکتے ہیں ٹارک اینڈ سپیڈ کریٹسٹکس اپ ڈی سی موٹر دیکھیں نورملی ریٹی ٹارک ہوتا ہے ایک کنٹینیوز زون میں اس کا کیا ہوتا ہے کونسٹنٹ ہوتا ہے اور جب ایک لیمٹ سے زیادہ آپ کی ریٹیڈ سپیڈ سے جب اوپر سپیڈ پہ جاتے ہیں تو آپ پھر اس کے بعد اس کا ٹارک ہوتا ہے کام ہونا چاہیے ٹھیک ہے ریٹیڈ سپیڈ تک اس کا ٹارک ہوتا ہے میکسیمم رہتا ہے کنٹینیوز ترہی کر سپیڈ اوپر چلائیں گے جب ویسے پر ٹارک کم ہو جائے گا اسی طرح جب لوڈ زیادہ پڑھائیں گے تو اس کی ماہ دی اس پیڈ ہوتے گی دیکھا جب لوڈ زیادہ پڑھائیں گے توهای اس کی اسپیڈ کم ہو جائے گی جب سپیڈ ایک لیمٹ سے زیادہ ہو جائے گی تو اس کا ٹارک روٹیشنل پاور کم ہے اس کی決مانٹلنگ دیکھتے ہیں دیکھیں پرمنٹد میگنٹ ہوتا ہے آئے وینڈنگ ہوتی ہیں ہے ڈیفرنٹ سینسرز لگے ہوتی ہیں اچھا اس میں ایک اچھی چیز یہ ہے کہ اس میں تری پہ دیکھیں نا یہ تین ہیں ایک ایک پول پیر ہے یہ دو پول پیر ہے تین پول پیر ہے ہم اس کو نا پول پیر کے لحاظ سے پڑھتے ہیں ایک پول نہیں پڑھتے ہیں یعنی کہ نارت اور ساؤت پول مل کے ایک پول پیر بنتا ہے یہ والا یہ والا دو پول پیر تین پول پیر اب آپ تینوں کو چیک کریں تو ایک وقت میں کوئی سے دو کنڈکٹا رہے ہوں مطلب اگر ان دونوں کے سامنے ہے یا پھر آگے دیکھیں ان دونوں کے سامنے تیسری کیس میں ان دونوں کے سامنے کھیک ہے اب دیکھیں یہاں پہ اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ دونوں افیکٹ کرلیں اس کے اوپر نا یہاں پہ یہ والے دونوں اس وقت یہ والے دونوں نا لائک وز یہ دونوں اور یہ دونوں اسی طرح یہاں پہ ہم نے ڈاٹیڈ لین میں دکھا گئے دیکھیں آپ کا یہ ریڈ والا نہیں ہے گرین اور بلو اس طرح یہاں ریڈ اور بلو یہاں گرین اور بلو ایک وقت میں کیا ہے کوئی بھی دو وائنڈنگ سے کرنٹ آ رہا ہے تیسرے والا ایزے نیوٹر کی دوپے ایک کر سکتا ہو اچھا اس کی پروٹیکشن کس طرح کی جاتے ہیں ایڈوانٹیج جس ایڈوانٹیج بریش لیس دیسی موٹر کی پروٹیکشن ایڈوانٹیج ڈس ایڈوانٹیج اور اپلیکشن دیکھتے ہیں دیکھیں پروٹیکشن کے لیے ہمیں پیک کرنٹ کا پتہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے ہمیں پیک سیف سائٹ کے لیے چھارٹ سرکٹ کی کیس میں پیک کرنٹ کا پتہ ہونا چاہیے انڈر وولٹیج کا پتہ ہونا چاہیے یہ نہ کم وولٹیج کے اوپر چلے اور سپیسپک کیس میں اس میں نقصان بھی ہو سکتا ہے حال سینڈسر اگر فیل ہو جائیں تو بھی مسئلہ ہو سکتا ہے تو ان چیزوں چیزوں کا پروٹیکشن میں خیال رکھا جاتا ہے اس کی اپلیکشن میں اس کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ریلائیبیلٹی اس کے اچھی ہے اس کی لائف زیادہ ہے ٹھیک ہے اس کا موٹیٹر الیکٹرونک ہوتا ہے تو سپارک نہیں ہوتا فریکشن نہیں ہوتا ہے اس کیس میں بولٹیج آپ کے ڈس ایڈوانٹیج کے اب دیکھو جب آپ الیکٹرونک سرکٹ لگائیں گے تو کمپلیکسٹی تو ہوگی یہ کمپلیکسٹی کے لئے آپ کو ایڈیشنل سنسر لگانے پڑھتے ہیں افٹیکل سنسر ہو جائیں آل سنسر لینے اب اس کیس میں ہائی کاسٹ بھی اس کے زیادہ ہو جائے گی اور ڈیزائن کاسٹ بھی ہے نا ساتھ میں اپلیکشن سیڈیز کے اندر استعمال ہوتی ہے کنٹرولنگ فیلڈ یہ جتنے جو کھلونے ہوتے ہیں بچے ان کے اندر استعمال ہوتی ہیں بچو کی اور میٹیکل میں استعمال کیا جاتا ہے جیسے دینٹل سرچن استعمال کرتے ہیں اور گنز کے اندر دیفرنٹ جگہ پہ استعمال کرتے ہیں کمپیریزن آف بریشلیس ٹی سی موٹر بریش اینڈکشن موٹر ان تینوں موٹر کو ہم کمپیر کرتے ہیں سب سے پہلے والے کولم میں ہم نے بریشلیس ٹی سی موٹر ایک ایک راٹسٹس لکھے ہیں دوسری میں بریش والی کی اور تیسرے میں انڈکشن والی کی ٹھیک ہے مکینیکل سٹیکچر کی بات کریں تو اس کے فیلڈ میگنٹس جو ہوتے ہیں وہ سٹیٹر ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب جب Goodie بریش moves کے اندر فیلڈ میگنٹس ہوتے ہیں وہ آن درر روٹر ہوتے ہیں اس کے اندر فالائی نے جو ہے وہ سٹیٹر کے اوپر ہوتے ہیں اور اس کے اندر فیلڈ میگنٹس یہ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے hma پرکھے روٹر کی طرح آف ٹھیک ہے روٹر جو ہے وہ پرمنٹ میگنٹ سے بنایا جاتا ہے جبکہ اس کے اندر سٹیٹر جو ہے اب فیلڈ میگنٹ کیونکہ روٹر کے اوپر ہوتے ہیں تو سٹیٹر جو ہے یا تو پرمنٹ میگنٹ کا بنائی جاتا ہے یا الیکٹرو میگنٹک بنائی جاتا ہے اب انڈکشن موٹر کی بات کریں تو دونوں کے کیس میں روٹر اور سٹیٹر ہے وہ وائننگ اب ایک وائننگ ہوتی ہے جو کہ کنیٹیڈ ہوتی ہے ایسی سپلائی سے مینٹیننس کی بات کرنے تو brushless DC motor کو لو یا تھوڑی مینٹیننس چاہیے ہوتی ہے brush والے کو اس کو پرادک مینٹیننس چاہیے ہوتی ہے اس کو بھی کام چاہیے ہوتی ہے انڈکشن تارک سپیڈ کریٹسٹکس فلیٹ ہوتی ہیں اس کے جو brushless DC motor اس کے فلیٹ تارک سپیڈ کریٹسٹکس جبکہ اس کے اندر موڈریٹ ہوتی ہیں اس کے اندر کچھ چین جاتا ہے انڈکشن موٹر کے نون لینئر نہیں ہوتی ہے تو اس لئے brushless DC motor کو جب آپ پہ تارک سپیڈ کریٹسٹکس فلیٹ چاہیے ہوتی ہیں وہاں پہ اس کو پریفر کیا جاتا ہے اس کے ایفیشنسی کافی ہائے ہوتی ہے کیونکہ دیکھو اس کے اندر وہ برش وغیرہ نہیں ہوتی ہے اب جو اس کے اس وجہ سے اس کی ایفیشنسی ہائی ہوتی ہے اس کی ایفیشنسی کہتی ہے درمیانی ہوتی ہے دوسرے انڈکشن موڈر کی ایفیشنسی لو ہوتی ہیں اب سارا کچھ جو میٹرس کا جو ڈیپینڈ کرتا ہے کمموٹیشن میتھڈ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے برشلس DC موڈر میں جو موٹر کے اندر جو کمموٹیشن ہوتی وہ الیکٹرونک سوچے اس کی بیس پر اسی وجہ سے اس کو برشلس کرتے ہیں کیونکہ دیکھو اس میں برشیز استعمال نہیں ہوتے اس میں ڈیپرنٹ ساللڈ سٹیٹ ڈیوائس یا الیکٹرونک ڈیوائس لگا جاتے ہیں جبکہ برش والی موٹر کے اندر برشیز لگا جاتے ہیں اور کمموٹیٹر بھی لگا جاتے ہیں اور انڈیکشن موٹر کو آپ پیسٹ سٹارٹنگ سرکت چاہیے ہوتے ہیں کمموٹیشن ہو گئی کمموٹیٹر میتھڈ ہو گیا اس کے بعد سپیڈ ہائی سپیڈ کے لیے ہم برشلس DC موٹر کو استعمال کرتے ہیں موڈریٹ سپیڈ کے لیے یہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ اس میں برشز ہوتے ہیں اس کے درویانے سپیڈ پر کسلا جاتے ہیں اس کے لوہ سپیڈ رنڈ کے لیے استعمال دیئے ہیں الیکٹریکل نائز اس کے اندر برشلس کے اندر تقریبا نہ ہونے کے براپر نائز ہوتی ہے وہ تھوڑی نائز ہوتی ہے انڈیکشن کے اندر بھی تھوڑی ہوتے ہیں جبکہ برشت موٹر کے اندر ہائی نائز ہوتا ہے جیسے زیادہ نائز ہوتی ہے اس کے اندر اس کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ الیکٹر مینگنیٹک انڈکشن کے تحت کام کرو اب دیکھیں ڈیریکشن ریورسر ریورس ڈیریکشن کے لیے ہم کیا کرتے ہیں ریورس سیکمس کرنی پڑتی ہے فیز کی سیکمس ہم ریورس کر دیتے ہیں اس میں کیا کرتے ہیں ہم سپلائی کے ٹرمینل آگے پیچھے کر دیتے ہیں اگر 3 فیز ہے تو اس میں دو کے ٹرمینل چینج کر دے تو موٹر کے سپیڈ آگے پیچھے کنٹرول ریقائرمنٹس برشلس ڈیسی موٹر میں مشہ کنٹرول ہو چاہیے ہوتا ہے تاکہ آپ کیا کریں کاموٹیشن سیکمس کو اس کے لیے آسے چلا سکے برش کے اندر برش موٹر کے اندر نہیں چاہیے ہوتا اور انڈکشن کے اندر بھی نہیں چاہیے کاؤسٹ کی بات کریں تو یہاں پہ جو ہے نا برشلس کی کاؤسٹ نسطن ہائی ہوتی ہے اس کمپیر ٹو برش اور انڈکشن موٹر ٹھیک ہے تو یہ سارا کمپیرزن تھا جو ہم نے اس کا چیک کیا آپ کرنٹ روٹ روز کو سبسکرائب کیجئے گے اپنا خیار رکھئے کہ پھر ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ